ناظرین نظامِ عالم بہت ہی دلچسپ ہوتا جا رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈراما مکمل تاریخ ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیکھا اس ڈرامے میں پہلے سے ہی دس سے زائد اہم تاریخی کردار موجود ہیں اور مزید اور اہم ترین تاریخی کردار آنے والا ہے اور اس کردار کا نام ہے کلیج ارسلان آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کلیج ارسلان کون تھا اور اس کی تاریخ میں اہم ترین کارنامیں کون سے تھے اور اس کا سلطان ملک شاہ کے ساتھ کیا رشتہ تھا تو ناظرین جب دنیا میں اسلام پہلنا شروع ہوا تو مسلمان پوری دنیا پر چھا گئے اور یوں مسلمان ہر ایک شہر کو فتح کرتے گئے مگر ایک اہم ترین شہر یعنی کسٹنطنیہ بہت عرصہ بعد جا کر فتح ہوا لیکن اس کو فتح کرنے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک بہادر مسلمان حکمران جد و جہد کرتا رہا اور انہی میں موجود ایک کلیج ارسلان بھی تھے جو کسٹنطنیہ تو پتا نہ کر سکا لیکن کسٹنطنیہ کے لیے پتا کے دروازے کھولنے میں اہم ترین کردار ادا کیا ناظرین کسٹنطنیہ تک پہنچنے کے لیے اہم ترین بات جو تھی وہ یہ تھی کہ اس کے راستے میں آنے والی تمام سلطنتیں اور شہر مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں اور مسلمان تقریباً تمام کو فتح کر چکے تھے لیکن کسٹنطنیہ کے ایندائنے پر واقع شہر آناتولیہ ابھی تک رہتا تھا اس شہر کے بار میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسٹنطنیہ کا دروازہ تھا اور آناتولیہ فتح ہوا سلطان ملک شاہ کے دور میں جس کو فتح کیا سلطان ابن قطول مش نے ناظرین یاد رکھیں کہ سلطان ملک شاہ صرف ایک چھوٹے سے ملکہ سلطان نہیں تھا اس کی سلطانت بہت زیادہ وسی تھی جو بہت سے ملکوں تک پہلے ہوئی تھی اور آناتولیہ بھی اس وقت ایک ملک تھا جو سلطان ملک شاہ نے فتح کیا اور اس کا حکمران سلیمان ابن قطول مش بنا اب جو کردار دکھایا جا رہا ہے وہ سلیمان ابن قطول مش کا بیٹا کلیج ارسلان ہے کلیج ارسلان آناتولیہ کے فاتے کا بیٹا تھا اور اس سلطانت کا نام سلطانت سلاجی کا تھا کیونکہ یہ سلجوک سلطانت کے مات اہت ہو کر جیتی گئی تھی یہ بہت ہی زیادہ بہادر تھا اس نے سلیمیوں سے بہت زیادہ جنگیں لڑی تھی اور تقریباً ہر جنگ میں اس نے سلیمیوں کو عبرتنات شکست دی تھی لیکن آگے جا کر حالات بدل کے اور کچھ جنگیں ایسی بھی ہوئیں جو سلیمیوں سے ہاری گئیں اور انہی جنگوں کے نتیجے میں بیت المقدس سلیمیوں کے قبضے میں چلا گیا اور پھر ان پر سلطان سلہ الدین ایوبی کا غزب نازل ہوا اور بیت المقدس دوبارہ سے فتح کر لیا گیا کلیجر سلان بہت ہی بہادر تھا اس نے سلطنت سلاجی کا کو بہت مصدی اور بہت سے سلیمی علاقے حاصل کیے اس میں بازان تینی سلطنت کے بہت سے رومی علاقے شامل تھے سلطان ملک شاہ نے کلیجر سلان کو ہی اناتولیہ کا حکمران بنا دیا تھا اس کی سلطنت وسیع ہوتی رہی لیکن ایک ازار چیاسی میں سلیمان کو شام کے سلجوک حکمران تیکش اول نے انتاکیا میں قتل کر دیا اور اس کے بیٹے کلیجر سلان کو قیدی بنا دیا ناظرین سن ایک ازار بانوے میں ملک شاہ کی وفات کے بعد کلیجر سلان رہائی پا گیا اور اپنے والد کی سلطنت کو بحال کرتے ہوئے تمام علاقوں کو دوبارہ سے فتح کیا بلاخی روسے ایک ہزار ستانوے میں سلیمیوں کے ہاتھوں شکست ہوئی جو فلسطین کو فتح کرنے کے لیے اناتولیہ کے راستے جا رہے تھے حالانکہ کلیجر سلان نے سلیمیوں کو کئی جنگوں میں شکست دی اور ان کے ابتدائی لشکر کو نیست و نابوت کر دیا لیکن علاقوں کی لشکر کو شکست دینا اس کے بس کی بات نہ تھی لیکن کلیج کی مضاہمت کرون بستہ کے مسلمانوں کی حمد تو شجاب کی علامت ہے اور اسی وجہ سے ترک کلیجر سلان کا نام بہت ہی عزت و احترام سے یاد کرتے ہیں تو ناظرین یاد رکھے کہ سلیمیوں سے شکست کے بعد اناتولیہ کے کئی علاقے سلاجکہ کے ہاتھ سے نکل گئے لیکن کلیجر سلان نے کونیہ کے گرد حکومت قائم رکھی سن گیانہ سلسات میں اس نے موصل فتح کیا لیکن اسی سال اس کا انتقال ہو گیا تو ناظرین یہ کلیجر سلان جو بیوک سلچوکلہ میں دکھایا جانے لگا ہے یہ ایک اہم ترین کردار ہے جس کے بارے میں ہم سب مسلمانوں کو اچھے سے علم ہونا چاہئے اور یہ ہمارے بزرگ ہیں اور ہمارے لیے مشعلے راہ ہیں یاد رکھیں یہ ڈراما ترکی نے شایع کیا ہے اور یہ ارتگرل سے کہیں آگے کا ڈراما ہے کیونکہ ارتگرل کا دور بہت ہی بات کا دور ہے یہ سلچوک سلطنت سے بعد میں جا کر شروع ہوا تھا لیکن سلچوکیوں کا دور بہت ہی اہم دور ہے اور اس دور میں مسلمانوں کی تاریخ کے اہم ترین واقعات ہوئے تھے اور اہم ترین ہستیاں اس سلطنت کا حصہ تھیں جیسے کہ آپ ڈرامے میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس ڈرامے میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ جیسی عظیم ترین ہستی کو بھی دکھایا گیا ہے جو حجت الاسلام کے نام سے جانے جاتے ہیں ناظرین حجت الاسلام کا مطلب ہے کہ اسلام کی دلیل یعنی اسلام کے سچے ہونے پر وہ امام غزالی کی ہستی کو دیکھ لے ناظرین یہی وجہ ہے کہ اس ڈرامے کی مقبولیت ارتگرل سے بھی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور یہ ڈراما ارتگرل سے زیادہ مشہور ہو گیا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی مقبولیت اور بھی بڑھتی جا رہی ہے اور جو بھی اسے ایک بار دیکھتا ہے اس پر فیدہ ہو جاتا ہے ایک سے بڑھ کر ایک کردار اور ڈرامے کے گرافکس اور سیٹ اس نویت کے بنائے گئے ہیں کہ ڈرامے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ہم واقعی ہی میں گیارویں صدی میں پہنچ چکے ہیں جیسے کہ ہالیوڈ کی تاریخ پر مبنی فلم آپ دیکھ لیں جسے لوگ بہت سر آتے ہیں مگر ان فلموں سے ترکی کے ڈرامے تو کہیں زیادہ ہی آگے نکل چکے ہیں تو ناظرین آپ کی کلیج اور سلام کے بارے میں کیا رہے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کیجئے گا ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل ٹوئٹ میکس کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کا ہماری گھر نئی آنے والی ویڈیو بہہ سانی مل سکے